تو ہیلو گائز جیسے ہی آپ نے پچھلی ویڈیو میں دیکھا تھا کہ میرے گھر پر آ جاتا ہے کوئی سسپیشیس بندہ جس نے میرے کو مارنے کی کوشش بھی کری تھی بٹ انفرچنیٹلی ہم میں نے اس سے بات کری تو میرے کو کچھ ایسا پتا چلا کہ جو آپ سن کر ہی حیران ہو جاؤ گے تو چلیے اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو گائز ابھی تو یہ گھر میں گز گیا ہے تو میں اس کو ایک بار بتا دیتا ہوں کہ ہم فرینڈ ہیں اور ابھی میں جا کر اسے بات کر کے آتا ہوں اور آپ سے ملتا ہوں تو ابھی گائز تو میں نے اسے بات تو کر لیا ہے اور اس نے اور ابھی تو ابھی تو ہم لوگ فرینڈز ہیں تو ایسا اس نے بتایا ہے کہ اس نے اپنے اپنے رینڈم لی ایک اپنا سروائیور ورلڈ بنایا اور اس میں یہ اس نے پروگریس وگرہ کری اور میرا والا ہی تھا میں نے بھی ایک ایسا ہی کچھ کرا سروائیور سیریز وگرہ ایک اسی والے ایک سرور میں جوئن ہوا کیونکہ میں نے خود کا ایک سرور بنایا تاکہ وہ سرور ڈیلیٹ وگرہ ہو جاتے ہیں تو اس لیے تو اس لیے میں نے بنایا اور اس کا کہنا ہے کہ ہم ہم دونوں کے جو ورلڈ ہے وہ مرڈ ہو گیا پتا نہیں کیوں کیا ہے تو اس کا کہنا ہے کہ جب ہم دونوں بنا رہے تھے سرور جو اس کا سرور تھا اور جو میرا سرور تھا اس کے جو ip address ہیں وہ وہ ایک دم سیم ٹو سیم ہے اور جو پورٹ ہے وہ ایک جدیٹ مرڈ ہے اور وہ بھی ہم نے چیک کر کے دیکھ چکا ہے تو اسی کارن ہم دونوں کے ورلڈ جو ہیں وہ ایک دم مرڈ ہو گیا تو اور جس کارن ہم کو کھیلنی تو جس کارن یہ اور پتہ نہیں یہ ورلڈ میں ہے یا میں ورلڈ میں ہوں کچھ نہیں پتا تو ابھی تو ابھی تو ہم نے کہا ہے ہے کی کی ہم چلتے ہیں جرہ مائننگ پہ اور مائننگ پہ جا کر تھوڑا ہم ریسورس کولیکٹ کر لیتے ہیں تو چلتے ہیں اور پتہ نہیں اس کے لیکی کارنس کے ڈاک سمارنے لگے سے اور اب یہ یہ سمان دیکھ سکتے ہیں اب یہ میرے پاس ہے اور میں نے اس کو بھی ایک ٹوٹم بھی گفت کریا آپ نے دیکھا ہوگا تو اب تو ہم چلتے ہیں جرہ اب تو ہمارے پاس تھوڑی ہمارے پر پروگریس بھی ہوگی ہے ہمارے پاس گائز میں نے جتنے دن ویڈیو نہیں ڈالیا میں نے اس دن میں بہت محنس کریا توٹم نیدرائٹ تو بھی میں نے سارے کھرچ کر چکے ہیں پٹ تگڑے والی کریا وہ تو میں آپ کو اگلی ویڈیو میں ہی بتاؤں گا جس سرپرائز تو ابھی تو گائز یہ ہم دونوں میں تھوٹی سی وار فور پی پی چیلنج کی کون بڑی ہے بٹ اس میں ایک بات ہے جو موڈ میں ہم اس میں زیادہ ڈیمیج بڑھتا ہے یہی اس کی سب سے گندی بات ہے انہوں نے کو یہی بات تو پسند نہیں ہے تو اب ہم جرہ چلتے ہیں اپنے وہاں پر مائننگ کرنے اور جرہا تھوڑی سی ابھی آپ دیکھ سکتے ہو دو پرو کے بیچ میں لڑائی دیکھو وہ وہ نوب بیٹھا ہے اس کو ایک ٹرائیڈنٹ چلانا نہیں آتا تو ابھی اس کو کراؤچ کا دے دیتے ہیں تاکہ یہ لڑائی کرنا بند کر دے اور ہم چلتے ہیں اوپر اور اب اس کو لکھ دیتے ہیں مائننگ پہ چلیں تو اس کو میسیج تو کر دیا اور چلتے ہیں تو اس نے ہم کو گفت کے طور پر دی ہے گوڑ ریبوں کیس پتہ نہیں میرے والے گوڑ ریبوں پتہ نہیں کہاں پہ چلے گئی ہیں لاس ویڈیو کے بعد ملے نہیں رہی ہے پہتا نہیں اب اسے ٹین نہیں ہے تو لے لیتے تو ابھی ہم چلتے ہیں میرے جو گھر کے سام پاس والی جو کیو ہے اس ہی گندہ چلتے ہیں کیونکہ اس سے زیادہ پاس تو کوئی کیو ہے نہیں اور وہاں پر ریسورس وغیرہ بھی مل جائیں گے تو باقی اب اس کا بھی انتظار کرتے ہیں اور چلتے ہیں تو فوڈ کی کمی کے قارن بھیڑ کو مارنا پڑا تو گائیس کمنٹ پر لگ جیجئے آرائی پی بھیڑ تو ابھی ہم چلتے ہیں یہاں پہ میں پہلے بھی آ رکھوں کیونکہ آئرین وغیرہ کھولیکٹ کرنا ہوتا ہے تو میں نے اس کو زیادہ ایکسپلور تو کرانی ہے آئرین ڈائیمنٹ آئرین ڈائیمنٹ لے گیا تھا تو فکر لیا تھا تھوڑا سا تو اس کے بعد تو کچھ میرے کو ملانی ہے تو اس کا اس کا انتظار کرتے ہیں اور جرح چلتے ہیں اندر تو اب یہ دیکھ تو رانی ہے میرے کو آ گیا کیا اور آپ کو یہ گھر کے ساتھ لگا کہ میرے کو بتانا اور میں اگلے اپیسوڈ میں ایک ڈاغ ٹیم کروں گا بکوز اپنی یہ ولف آرمی بھی تو بنانی ہے تو دیکھتے ہیں یہ کہاں پہ رہا ہے یہ رہا نیچے ہے تو نیچے گر گیا نیوب کہیں گا ہاں تو ابھی ہم سوڑی ٹورچز کلٹ کر لیتے کیونکہ ہمارے پاس ٹورچز تو ہے ہی نہیں اور یہاں پر ہمارے پاس ایک ہی ٹارچ ہے تو ہم ٹورچز کلٹ کر کے نیچے تو چلتے ہیں اگر کئی آئر اگر ہم کو کہیں وہ مل گیا آئرین وغیرہ تو ہم اس کو توڑ لیں گے چلو کول مل گیا کول کی رو ٹینشن ہے اپنی بود بھی ہے چلو اب یہ کر لیتے ہیں چلو یہ پورا کا پورا ہم توڑ لیتے ہیں کتا سارا کول ہے بھٹ پھڑی ٹھٹے ہوئے میں ایسا کیوں ہے پتہ نہیں موسیقی موسیقی موسیقی